بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل جاز گرین لائف پر موسمیں بہار کا آغاز ہو چکا آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ ایسے پلانٹس کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں ہم کٹنگ کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں اور ہم نے پودوں میں اضافہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جس پودے کی بات کریں گے وہ پورٹو لاکھا کی ورائٹی ہے گرینڈی فلورا کے نام سے یہ جانا جاتا ہے یہ کٹنگ کے ذریعے بہت ہی آسانی سے اکھ جاتا ہے تو اس کے ہم بہت سے پودے تیار کر سکتے ہیں اس کے پھول جو مختلف رنگوں میں ہوتے ہیں اس کی کٹنگ جو ہے بڑی آسانی سے اکھتی ہے کٹنگ لگانے کے بعد ہم تقریباً تین دن تک ان کو شیڈی ایرے میں رکھیں گے تیز دور سے بچانا ہے لیکن تین دن کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو فل سن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں ہمارا نیکس پلانٹ وہ بھی پورٹو لاکھا فیملی سے ہے ہانا میسٹریلیا کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے پتے جو ہیں وہ ویریگیٹڈ ہوتے ہیں ان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے پنک اور وائٹ کلر میں ہیں گرین اور وائٹ کلر میں ہیں اور اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت پھول کھلتے ہیں اس کو ہم آسانی کے ساتھ کٹنگ کے ذریعے گروہ کر سکتے ہیں ایک پودا ہم اگر خرید رہے تو اسے ہم سینکڑوں پودے جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں جس موسم میں کٹنگ لگائے گئی ہے یہ پلانٹ اسی موسم میں پھول دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی گروہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے تو نیکسٹ ہمارا جو پلانٹ ہے وہ یو فوربیا یہ بہت ہی ساہت جان پودا ہے اور بہت زیادہ گرمی کو بھی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے اور اس کے زیادہ تر پھول تو موسمیں گرمہ میں نکلتے ہیں بہت تیز دوب میں یہ اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اس کی کٹنگ جو ہیں وہ گرمیوں میں لگانی چاہیے ہیں سردیوں میں اس کی کٹنگ کامیاب نہیں ہوتی ہیں وہ گرسٹ جاتی ہیں یہ پودا بھی بہت سے کلرز میں اویلیبل ہوتا ہے اس کی سٹمز کے اوپر بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں اس لئے اس کی کٹنگ کو لگاتے ہوئے بڑی اختیار کرنی چاہیے ورنہ یہ کانٹے جو ہیں ہاتھ میں چھپ سکتے ہیں لیکن اس کے فلار جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ بہت ساری ورائٹی ہیں اس کی مفتلی پلرز میں یہ نیکس پلانٹ ہمارا ہے ٹریڈ سکینٹ ہی ہے اس کے پتے جو ہیں وہ ویریگیڈٹ ہوتے ہیں اور مختلف کلر جو ہیں موسم کے لحاظ سے اس کے پتوں میں آتے ہیں یہ موسم کے چینج ہونے سے ان کے پتوں کے کلر جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اس کو بھی ہم کٹنگ سے بہت اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں یہ ورائٹی جو ہے گرین اور وائٹ ویریگیڈٹ میں ہے اور اسی طرح اس میں پنک بھی ہے اور یہ ایک ورائٹی اس کے جو پتے ہیں بہت ہی زیادہ پنک ہوتے ہیں اور ساتھ میں رون کلر کے اور ہماری یہ پیس کینٹی ہے کی ورائٹی ہے اس میں پھول بھی کھلتے ہیں اور یہ پھول اس پودے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں اور بیورز ہمارا جو نیکس پلانٹ آئے وہ ہے سن روز اس پلانٹ کے اوپر سورہ کلر میں بڑے ہی خوبصورت پھول کھلتے ہیں اور اس کے جو لیوز ہیں وہ ویریگیٹر ہیں جو اس کی انر سائیڈہ وہ پیرٹ گرین ہے اور جو اس کے ایجز ہیں وہ وائٹ کلر میں ہیں جس کی وجہ سے اس پودے کی خوبصورتی جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور نیکس جو ہمارا پلانٹ ہے جسے ہم کٹنگ کے ذریعے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں وہ ہے پورٹولا کا یہ پہر بوٹیوک کے نام سے کافی زیادہ لوگ اسے جانتے ہیں اور اس کے اوپر صبح کلیاں کھلنا شروع جاتی ہیں اور دپہر کے وقت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پھول اس کے اوپر کھل جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام جائے وہ دپہر بوٹی جو ہے رکھا گیا ہے شروع شروع میں ویورز اس کے اوپر ایک ہی وہ پنک ریڈش کلر کے پھول کھلتے تھے لیکن اب اس میں بہت ورائٹی آگئی اور بہت ہی خوبصورت پھول ان کے اوپر آتے ہیں منی پلانٹ جسے لکی پلانٹ بھی کہا جاتا ہے اس کی کٹنے کے ذریعے ہم بے شمار پودے تیار کر سکتے ہیں اس پودے کو اس کے پتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے انڈور پلانٹ کے طور پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اب جو اس کی مختلف ورائٹیز ہیں وہ ویریگیٹڈ ہیں ویریگیٹڈ اس کے لیوز ہونے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ان کو گرہ میں گروہ کیا جاتا ہے یہ منی پلانٹ نہ صرف مٹی میں گروہ ہوتا ہے اس کے لیوز یہ پانی میں بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اور اسے بہت زیادہ خوبصورتی جو ہے اس کے پتوں کی وجہ سے ہوتی ہے ویورز اب ہم جس پلانٹ کی بات کریں گے وہ ہے کولیس پلانٹ اس پودے کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کے پتوں میں ہے اس کے پتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ گروہ کیا جاتا ہے اور اس کی بہت مختلف فرائیٹیز ہیں اور یہ کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے گروہ ہوتا ہے اس کی کٹنگز ہم جس سائل میں جس مٹی میں لگائیں گے اس میں ہلکی سی نمی ہونی چاہیے نہ تو اس کی جو سائل ہے بہت زیادہ ڈرائی ہونی چاہیے اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ موچر ہونا چاہیے جس مٹی میں ہلکی سی نمی ہوگی اس میں اس کی کٹنگ جو ہے بہت ہی بہترین طریقے سے گروہ کرتی ہیں کولش کے پلانٹ کو اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں صبح کی دوب جو ہے وہ تین سے چار گھنٹے تک آئے اس ہلکی دوب میں اس کے پتوں کے اوپر جو کلرز ہیں بڑے ہی خوبصورت تیار ہوتے ہیں فیورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس مزید کٹنگ سے گائی جنے والے پودوں کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی